موسیقی پیٹرول کل سے آٹھ روپے ڈیزل تین روپے مہنگا ہونے کا امکان اوگرہ نے سمری پیٹرولیم ڈیویجن کو بھیج دی فیصلہ وزارت خزانہ وزیراعظم کی مشاورت سے کرے گی پنچاب میں کرونا کیسز میں واضح کمی شرعہ 0.8 رہی لاہور میں 1.4 فیصد اسلامباد میں شرعہ 1.7 فیصد رہی کرونا سے 27 اموات ہوئی جبکہ مصبت کیسز کی شرعہ 2.3 فیصد ریکارڈ کی گئی احسن اقبا نے شباہ شریف سے مطالق بلامل کا بیان بچگانہ قرار دے دیا رہنما نولی کا کہنا تھا کہ بلامل کا بیان ان کی عمر کے حساب سے تو ٹھیک ہے لیکن ایک پارٹی کی سربراہ کی حیثیت سے ٹھیک نہیں ہے پاک فوج کے شعبہ تعلقات عامہ آئی اس پیار کے مطابق افغان علاقے سے شمالی وزرستان میں فوجی پوسٹ پر فائرنگ کی گئی جس کے نتیجے میں دو اہلکار شہید ہوئے آئی اس پیار کا کہنا ہے کہ پاکستان کے خلاب دہشتگرد کاروائیوں کے لیے افغان سرزمین کے استعمال کی مضمت کرتے ہیں پاکستان مسلسل افغانستان سے کہہ رہا ہے کہ وہ اپنی سرحدوں پر کنٹرول محصر بنائے افغانستان میں سب سے بڑا امریکی فضائی اڈا بگرام ایربیس اتوار تک خالی کر دیا جائے گا امریکی میڈیا کے مطابق امریکی فوجی جو سامان ساتھ نہیں لے کے جا سکتے اسے طالبان سے بچانے کے لیے تباہ کر رہی ہیں تاریخ میں پہلی بار کینیڈا کے سرطرین علاقے میں درجہ حرارت 49.5 ڈگری سینٹی گریر تک پہنچ گیا کینیڈا میں گرمی کا 126 سالہ ریکارڈ ٹوٹ گیا سینکڑوں ہلاک امریکی ٹینس سٹار سرینہ ویلیمز ویمیلڈن ٹینس چیمپنشپ کے پہلے ہی راؤن میں باہر ہو گئیں سرینہ پہلے راؤن کے میچ کے دوران انجری کا شکار ہوئیں رو پڑیں کہا میچ سے باہر ہونے پر میرا دل ٹوٹ گیا ہے انجری کے وقت پہلے سیت میں مقابلہ تین تین گیم سے برابر ہوا 20 سال میں پہلی بار سرینہ پہلے راؤن سے آگے نہ جا سکیں مہک میں موسمیات کی ریپورٹ کے مطابق ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم جبکہ میدانی علاقوں میں شدید گرم رہے گا آئندہ آنے والے 24 گھنٹوں میں موسمیں کسی خاص تبدیلی کا امکان نہیں